ہیلتھ فیسلیٹیز کچھ جگہوں پر سسپنڈ ہوئی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی ہوئی ہیں یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ معاملہ چلتا رہا اور اس کے بعد بھی رہا پی ٹی آئی کی حکومت جب جانے والی تھی تب تو بالکل ہی تقریباً ایک راس دے کنٹریز کی سروس سسپنڈ ہو گئی تھی کیونکہ عام خیال یہ تھا کہ شاید نون لگ اسے آ کے کنٹینیو نہیں کرے گی دیکھیں اس میں ایک چیز جو بہت اہم ہے اگر گورنمنٹ واقعی چاہتی ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ٹریٹمنٹ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے تو شاید اسے اسٹیٹ لائف کو ہٹا کے کسی پرائیویٹ انشورنس کمپنی کو ہائر کرنا پڑے گا جو ہیلتھ کارڈ ہے بنیادی طور پر ایک ایسا کارڈ ہے جس کے ذریعے پاکستان کا ہر شہری سوائے سندھ کے چامل دسٹرکٹس کے وہ ایک بنیادی جو سہولیات ہیں ہیلتھ کی وہ حاصل کر سکتا ہے اور ہر کارڈ کے لیمٹ جو ہے اب ٹو ون ملین روپیز ہے اس کارڈ میں یہ دوہزار پندرہ کے ڈیسمبر میں اسلام آباد سے لانچ ہونا شروع ہوا تھا اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف نے اسے لانچ کیا تھا اور بعد میں یہ کروس دکنٹری پھیلا ہے اور اس میں سوائے کاسمیٹک سرجریز کے تمام طرح کے جو ہیلتھ ریلیٹڈ ٹریٹمنٹس ہیں اس میں شامل ہیں اور جس میں ڈیابیٹیز کی کمپلیکیشن ہیں سرجریز ہیں ڈیلیوریز ہیں یہ کینسر کی تمام کمپلیکیشن کو کور کرتا ہے لیکن جہاں تک میرے معلومات ہیں اور جو میں نے دیکھا ہے کینسر کی ٹریٹمنٹ بہت مہنگی ہے دس لاکھ روپے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور جب کینسر کا ایک مریض اس کارڈ کے ذریعے اپنا علاج کرانا شروع کرتا ہے تو بہت جلدی اس کی جو تمام لیمٹس ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنی پاکٹ سے اس پہ سرف کریں اور ایکسیڈینٹل اس میں جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ اوپی ڈیز کو کور نہیں کرتا اس میں صرف ہسپیڈلائزیشن کو کور کیا جاتا ہے ہیلتھ فیسلیٹیز کچھ جگوں پہ سسپینٹ ہوئی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی ہوئی ہیں یہ پی ٹی کے دور میں بھی یہ معاملہ چلتا رہا اور اس کے بعد بھی رہا پی ٹی آئی کی حکومت جب جانے والی تھی تب تو بالکل ہی تقریباً ایک راس دے کنٹریز کی سروس سسپینٹ ہو گئی تھی کیونکہ عام خیال یہ تھا کہ شاید نون لگ اسے آ کے کنٹنیو نہیں کرے گی ایک چیز نظر آئی ہے کہ اس پہ بہت سے وینڈرز انوالو ہوتے ہیں اور ان کو اسٹیٹ لائف میں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے ہر کوٹرلی یا چھے ماہ بعد یا کبھی سال بعد بھی ہوتی ہے تو ان کے جب پندرہ بیس کروڑ دس کروڑ کبھی چھے کروڑ روپے کٹھے ہو جاتے ہیں تو وینڈر اس کی سپلائی کرنا ایکوپمنٹ اور مختلف جو سرجیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کی سپلائی بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد عام طور پر ہوسپٹلز میں اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ بھی بند کر دی جاتی ہے دوسری طرف ایک یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے تقریباً چھے سو پرائیویٹ ہوسپٹلز انوالو ہیں اور جب ان کو بھی پیمنٹ نہیں ہوتی تو وہ وقفے وقفے کے طور پر ایسے پریشر ٹیکٹک اس کو بند کر دیتے ہیں عام خیال یہی سمجھا جاتا ہے کہ کراچی لاہور اسلامباد کیوں میں بڑے شہر ہیں تو یہاں پہ اس کی سرویس سسپنڈ نہیں ہوتی ہوگی اور چھوٹے علاقوں میں سسپنڈ کی جاتی ہوگی جبکہ سیچویشن میرے خال میں اس کے بالکل اپوزٹ ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ سسپنشن کیوں ہوئی ہے اوور دے ایرز وہ بلز کی وجہ سے ہوئی ہے چھوٹے علاقوں میں عام طور پہ لوگ علاج ہی نہیں کرواتے اور وہ اگر کرواتے بھی ہیں تو بڑے شہروں میں آکے کرواتے ہیں لہٰذا بڑے جو شہر ہیں ان کے ہسپٹلز کے بل ہمیشہ بڑھتے ہیں اور آرقیر میں وہی جا کے ایسے پریشر ٹیکٹکس اس کو بند کرتے ہیں پیمز جہاں پہ گزشتہ جنہوں آپریشن سسپنڈ ہوئے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ جو وینڈر تھا اس کا بل بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے جو مین اسلامباد ہسپٹل ہے اس کو سپلائیز بند کر دی تھیں البتہ جو اس کے ارگرز جو کارڈک سینٹر ہے ایم سی ایچ ہے چیلڈرن ہسپٹلز ہے اس کو ایک اور وینڈر کیوں سپلائی کر رہا تھا اس نے اپنی سپلائیز جاری رکھی ہوئی تھیں اس وجہ سے یہ وینڈرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بعض وینڈرز جب سمجھتے ہیں کہ اب ہم مزید سپلائیز نہیں جاری رکھ سکتے تو وہ اس کی سپلائی بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بلز کلیر کیے جائیں جبکہ دوسری طرف اگر کوئی اور وینڈر لے رہا ہو یا سپلائی کر رہا ہو تو وہ اپنی سپلائی جاری رکھتا ہے گورنمنٹ کا تو یہی ہے کہ ہم نے سٹیٹ لائف کو یہ دے دیا ہے اور ایک انشورڈ یہ کارڈ ہے تو سٹیٹ لائف نے ہی اس کو پی کرنا ہے تو میرے خیال میں رسپونسیبیلٹی گورنمنٹ پر یہ آتی ہے کہ وہ انشور کرے کہ تمام ہسپیٹلز کو اور وینڈرز کو پیمنٹس ہوں تاکہ اس کی جو سپلائی ہے پیسے کی وہ جاری رہے اور لوگوں کو بلا کسی رکاوٹ کے جو تیبی سہولیات ہیں وہ حاصل ہو سکے دیکھیں اگر وینڈر کو تمام پیسے مل جائیں تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو میڈیسن یا ایکوپمنٹ فراہم نہیں کریں گے ظاہر ہے بلز رکھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت سی کرپشن بھی شاید ہوگی بہت سی جگہوں پہ شاید کمیشن بھی لیے جاتے ہوں گے دیکھیں اس میں ایک چیز جو بہت اہم ہے اگر گورنمنٹ واقعی چاہتی ہے کہ ہیلتھ کارٹ کے ذریعے ٹریٹمنٹ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے تو شاید اسے اسٹیٹ لائف کو ہٹا کے کسی پرائیویٹ انشورنس کمپنی کو ہائر کرنا پڑے گا کیونکہ پرائیویٹ انشورنس کمپنی اس کے جہاں تک بھی میڈیکل فیسلیٹیز کا تعلق ہے وہ جتنی بھی ماضی میں انشورنس ہوئی ہیں یہ ابھی بھی جو ادارے کرواتے ہیں وہاں پہ نسبتاً بہتر کارٹ کردگی کا مظاہرہ نظر آیا ہے اور نسبتاً بہتر ان کی طرف سے ریس مانس ملتا ہے بجائے اس کے اسٹیٹ لائف کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پیم سے ہیلتھ کارڈ کا ڈیٹا چوری ہوا تھا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہیلتھ کارڈ کا ڈیٹا چوری ہوا یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہر سی نائی سی کا جو میمبر ہے یا ہولڈر ہے وہ ایسے انٹیٹرل میمبر آلریڈی ریجسٹرڈ ہے یہ جو ڈیٹا ہے یہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے کسی نہ کسی مرحلے پہ یا کس گزشتہ چند سالوں میں وہاں سے علاج کروایا تھا اب ہوا یہ کہ وہ انفیکٹ ڈیٹا نہیں چوری ہوا تھا وہ کمپیوٹر چوری ہو گیا تھا وہاں سے اور اس کا شاید بیک اپ آلریڈی ہاؤسپیٹل میں موجود ہے لہٰذا انہوں نے پھر اس کا انتظام کر لیا تھا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بہت سی معلومات کے حوالے سے کمپلیکیشنز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور بہت سے سوالات ہیں اور عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ وہ اس کے پاس ہیلتھ کارڈ نہیں ہے لیکن شروع میں تو گورنمنٹ ہیلتھ کارڈ پروائیڈ کیا کرتی تھی اس کے بعد انہوں نے ہمارے سی این ای سی کو ہی ہیلتھ کارڈ میں کنورٹ کر دیا ہے جس کے بعد سے جس شخص کے بعد سی این ای سی ہے وہ ہاؤسپیٹل جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے ہیلتھ کارڈ کے استعمال کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس شخص کے پاس سی این ای سی موجود ہے اگر وہ متعلقہ ہاؤسپیٹل میں جائے گا تو وہاں پہ ایک کاؤنٹر بنا ہوتا ہے جو ہیلتھ کارڈ سے متعلق ہوتا ہے اس پہ جا کے اس نے اپنا سی این ای سی پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اور ان کے پاس جو لوگ ہیلتھ کارڈ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس تمام ڈیٹا آویلیبل ہوتا ہے کہ اس خاندان کا سربراہ یہ ہے اور ان کی فیملی میں اتنے افراد ہیں اور ان سب یہ اتنے افراد انٹائٹلڈ ہیں اب تک یہ اتنی لیمٹ ان کی اگزیمٹ ہو چکی ہے اور اتنی ان کی مزید لیمٹ ابھی بکایا ہے جس کا یہ علاج کروایا جا سکتا ہے شکریہ